السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین کرام اللہ تبارک تعالیٰ کی فضل و کرم اور اس کی مدد سے ہم نے اربعین نویہ کے اکتالیس حدیثوں کو اور اس سے مستمبت شدہ احکام کو سماعت فرمایا اور یہ اس کتاب کی آخری حدیث اور وہ بیالیسویں حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سمیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک وتعالی یابن آدم یابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک على ما كان فيک ولا أبالی یابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا أبالی یابن آدم انکا لو اتیتنی بقراب الارض خطايا ثم لقيتنی لا تشرك بیشیئا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً رواح الترمذی وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ ترجمہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے آدم کے بیٹے تو جب بھی مجھ سے دعا کرتا اور مجھ سے امید لگاتا ہے تو تیرے ہر طرح کے عمل کے باوجود میں تجھے بخش دیتا ہوں اور میں کوئی پرواہ نہیں کرتا اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو بھی میں تجھے بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا اے آدم کے بیٹے اگر تو میرے پاس سمین بھر غلطیاں لے کر آیا پھر مجھ سے تو نے اس حالت میں ملاقات کی کہ میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتا تھا تو میں تیرے پاس سمین بھر مغفرت لے کے آؤں گا اسے ترمیدی نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے سامینی کرام اس حدیث سے مستمبت چند فائد و حکام بھی سمات فرمائے یہ اس کتاب کی جیسا کہ بتایا جا چکا ہے یہ آخری حدیث ہے اور نہایت اہم اور بنیادی باتوں پر مشتمل ہے اسے حسن خاتمہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اس حدیث میں مغفرت کے تین اسباب ذکر کیے گئے ہیں پہلا سبب دعا و مغفرت اور دوسرا سبب استغفار اور تیسرا شرک سے اجتناب دعا اور امید اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا ہے اور قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے ارشاد ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ سورة الغافر آیت نمبر ساٹھ اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا یہ رہا پہلا سبب مغفرت کے تین اسباب میں سے یہ پہلا سبب دعا اور امید دوسرا سبب ہے استغفار استغفار کا کیا مفہوم ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرے مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عیب کو چھپا دے اور اسے معاف کر دے دنیا میں لوگوں کو اس کے گناہ کی اطلاع نہ ہونے پائے تاکہ کوئی فضیحت نہ ہو اور آخرت میں بھی معاف ہو جائے حدیث میں ہے کہ بروسی قیامت اللہ تعالیٰ مومن بندے کے ساتھ خلوت میں ہو کر اس کے گناہ کا اعتراف کرائے گا پھر فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈال رکھا تھا اور آج میں ان تیرے انہی گناہوں کو میں تیرے لئے بخش دیتا ہوں یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے اسی لئے اپنے گناہوں کا اعلان کرتے فرنا یا صرف کسی ایک شخص کو ہی اس کی اطلاع دینا بہت سنگین جرم اور بہت سنگین غلطی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری تمام امت معافی کے قابل ہے کل امت معافہ اللہ المجاہرون میری تمام امت کے لوگ معافی کے قابل ہیں اعلانیا علیہ الاعلان گناہ کرنے والے کے اور اعلانیا گناہ کرنا یہ بھی ہے کہ آدمی رات کو کوئی کام کرے صبح ہونے تک اللہ نے اس کے کرتود پر پردہ ڈال رکھا تھا پھر وہ خود دوسروں سے کہنے لگے اے فلان میں نے کر رات ایسے ایسے گناہ کیا ہے حالانکہ اس کی رب نے اس کے عمل پر پردہ ڈال رکھا تھا اس نے خود اللہ کا پردہ چاک کیا یہ روایت بخاری مسلم کے اندر موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکسرت توبہ و استغفار کیا کرتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ کی قسم اللہ کی قسم میں ایک دن میں ستر بار سے زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں سامعین اکرام مغفرت کے تین اسبابوں میں سے دو سبب آپ نے سنا اور تیسرا سبب یہ ہے کہ شرک سے اشتناب شرک سے دوری اختیار کرنا حدیث میں شرک سے اشتناب کو مغفرت کا تیسرا سبب قرار دیا گیا ہے در حقیقت شرک سے اشتناب اور توحید کا اختیار مغفرت کی اساس اور اس کا سب سے عظیم سبب ہے جس کے پاس توحید نہیں اس کے پاس کچھ نہیں اس کی مغفرت نہیں جس کے پاس توحید ہے اس کے لئے نم سے نجات اور جنت میں داخلہ یقینی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يغفر ان يشرک بھی ویغفر ما دون ذالک لمئی شاہ سورة النساء آیت نمبر اٹھالیس یقینا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے معزیز سامعین جو شخص کلم توحید کا پورا پابند تھا جس نے اپنے دن سے غیر اللہ کی محبت و تعظیم حیبت و جلال خوف و خشیت توقل و اعتماد اور امیدیں نکال باہر کی اس کے گناہ جل اٹھیں گے خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیکیوں میں بدل جائیں سامعین اکرام شرک ایسا منحوس اور خطرناک عمل ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کی مغفرت نہیں ہو سکتی شرک اس رویہ دمین پر کیے جانے والے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنے والے انسان پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے مغفرت سامین اس کتاب کے آخری درس اور اس کتاب کے آخری حدیث کو ختم کرتے ہوئے ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی توحید پر ثابت و قدم رکھے اور شرک سے ہماری حفاظت فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ